موسیقی 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 کرم ملے اکھن تیرہ ناؤں جت لگترنا ہور نہیں تھاؤں جے کو ڈوبے پھر ہو ویسار نانک ساچا سربتاتار وائہ گروہ جی کا خارشاں وائہ گروہ جی کے پھر پرم سدکاری ہو سدکران دی ساتھ جی نماز جی ساتھ سنگ جی شری گروہ نانک دیو جی مہاراج دیو مخاربین تو اجارن کیتا ہویا ای شبد جستا پاٹھ آپ جی نے سرمن کیتا ہے کیونکہ پرنسپل صاحب سنگ جی نے جو درپن شری گروہ گرند صاحب جی دا ٹی کا لکھیں شری گروہ نانک دیو جی نے اے شبد اچارن کیتا شری گروہ نانک دیو جی مہاراج جگہ دا ادار کر دے اتھے گئے پر پنڈ دے لوگ ایسی مند بدھی بارے سنگ کہ کسے نے شری گروہ نانک دیو جی مہاراج نو نگر بھی چرین لئی کوئی جگہ نہیں جاتی جتھے بھی بیٹھنوں وہ تو اٹھا دیں پاتشاہ نے کسے نو کوئی مندہ چنگا شبد نہیں کیا سادگرو جی نگر دن چھٹ کے بار بار ایک سکا ہویا پپل ہے تے پپل دے نیڑے ایک کلی چکی ہیں اتھے جا بھی راج جتھے جائے بہے میرا سادگرو سوٹھان سوہواراں اتحاسوٹ لکھیا ہے کہ او چران تو سکا ہویا پپل شری گروہ نانک دیو جی دے چرن پہن کر کے ہرا پلا ہو جو آجوی موجود ہیں اور اٹھے جگت گروہ گروہ نانک پاتشاہ دی یاد وچ گردوارا پڑھیں جس نو شری نانک آنا ساکھتے دیکھو جو میں کہہ رہے ہیں یہ میں لکھے انصار پڑھے ہویا کہہ رہے ہیں داسنیتاں منٹ گمری یا دپال پر دے درشن نہیں کیتے اور ہر جگہ دے ہر بندہ درشن کر بھی نہیں سکتا سادہ جو اتحاس ہے جو سادہ ساہت ہے وہ دے تو سانوں پجھے جانکاریاں ملتی ہیں تو اس دے بالکل نیڑے کا کلی ہے جس وچھ ایک نورین رنگا نام دا فقیر رنگ ہے جس دے سریل تے کوڑ ہویا ہوئے جس دے سریل وچھوں لو تے پاک ہر ویڑے نکل جانکا کوئی بندہ چھتی کیتے ہیں او دے نیڑے نہیں جانتا دے اے پرسنگ نانک پرکاش وچھ پڑی ہے تے بڑے وستھار نال کبھی راج باجسن توک سنگھ جی نے او دا بھرنن کیتا ہے کے بندہ تے کی پنچھی بھی کوئی نیڑے نہیں ٹوکڑا تے او نورین رنگا نام دا فقیر اپنی کوڑ دی اس تکلیف کر کے ہر ویڑے ہائے ہائے کر جگت گرو گرو نانک سچے پاتسنگ جنات سنسار دا آگمن کرن دا مقصدی اے کرتارن گرو نانک آئے سنیں پکار داتار پرب گرو نانک جگ میں اٹھائے تو ایسے ستگرو اس کلی دے نیڑے اس پپل دے تھرلے بیٹھے ہوئے جدوں رات پہی تے اس کوڑی دی ہائے ہائے دی آواز سنائی دے ستگرو جی اٹھ کے اس کلی وال کے جدوں نوری نرنگے فقیر نے گرو پاتسہ دے درشن کی تے او دے منو شانتی آئی جس ملے من ہوئے انند سو ستگرو گئی جتنی دیر مہاراج دے درشن کر دا رہا او دے شانتی ٹھنڈک جی میں سکتے جدوں ستگرو اٹھوں اٹھ پھر واپس آئے کچھ سمیں تک تے او اپنے آپ نو زبط وچھ رکھے ہائے ہائے نہیں کیتے پر جدوں پیڑا ہندی ہے ہائے نکڑی جانتے ادھیک رات دے سمیں پھر اس نے ہائے ہائے شروع کر دی شری گروہ نانگ دے پاتسا جن بڑا ترس آئے پائی مردانہ جن کہنگے مردانہ جن باب سر کرو بانی آئی ہے مردانہ جن ایسے حکمی بندے سان اونا نکڑے ہیل حجت نہیں کیتے اسی تے گروہ دے سکھویا کھوونے آ تے گروہ کے بچن مننبلوں ہیل حجت کرنوں میں نہیں رہن دے پھر پائی مردانہ جن نے رباب سر کیتے تے گردیب نے اے شبدو چال کی شبد دا پار تسی سن لے جگد گروہ گروہ نانگ سکے پاتسا کی فرما دے جیڑے منوک جیڑے جیو پر ماتمہ دی سفصلہ دی بانی نو پول جان دے انہا دی حالت بھی اے ہوندی بہتا بولن چکھن ہوئے اے ہاں اکھری عرص بہتا بولن گلے گزاریاں کرنیاں اولانبے دینی اے چکھ مارن تولیا بینہ بولے جانے تب سوئے او پرماتمہ بینہ بولے تو سب دی پیڑا نو چان دے کیونکہ انتر جامی اے وکھری گلے ہے کہ اسی اپنیاں گلتیاں کر کے اپنے پوگ پوگن دے چسکے کر کے انیک طرح دے دکھ سے ہڑے میں کئی باری کتھا کر دیا ایک ودوان دے وچار کہے تے بانی وچ بھی لکھیں کہ منوک جدو جنم لیندہ ہے اے جوگی ہوندہ ہے بچے نو اسی کہنے ربدہ روپ ہے پر جدو تھوڑا جا بڑا ہوندہ ہے پھر وہ پوگی ہو جاندہ ہے تے پوگ پوگن لگیاں پھر اگا پچھا نہیں دیکھتا جس سے نتیجے بجوں پھر روگی ہو جاندہ ہے بیماریاں چمڑ جاندہ ہیں اور روگی ہو کے پھر وہ ہر ویلے سوگی ہو جاندہ ہے جنتہ بچ پاس دیکھتا ہے پہلے جوگی پھر پوگی پھر روگی پھر سوگی ہون پھر جوگی بننا چھوڑا ہے بانی بچے ہر گھلنوں بڑی چنگی طرح سمجھائے بہت سادوں دوکھ پراپت ہوو ہے جننے زیادے اسی چسکے لوگنے او دا نتیجہ بماریاں سیڑھو بہت سادوں دوکھ پراپت ہوو ہے پوگو روگ سوان تو وگوو ہے ہرکھوں سوگ نمٹے ہی کب ہوں وین پانے پر مہندہ پہلاتے بندہ پدارتھانوں کٹھے کرتے ہیں میرے کوڑا آوی ہو بے آوی ہو بے ہو جاندہ پھر پوگامت فس کے پر ماتمہ نو پور جاندہ تو گھر کی پھر اپنے کی تے کرمہ دا پھر پوگ دا تے پھر گلے گزاریاں کرنا رب نے آ کی تیتا رب نے آنے سی کرنا پاتشاہ فرما دے بہتا بولن چکھن ہوئے اجید یہاں بہتیاں گلے گزاریاں کرنیاں نے ایدھے چاکھمارن توڑا نشطہ کرو وین بولے جانے سب سوئے اجیدہ پرماتمہ ہے یا تے انہوں انتر جامی نہ کو جے انتر جامی کہندے ہوتے پھر انتر جامی تے کٹ کٹ کے انتر کی جانت پلے برے کی پیر پچھانت انہوں سب پتہ ہیں بہتا بولن چکھن ہوئے وین بولے جانے تب سوئے رہاو لو ہن پاتشا شبت ارم والوں دے جیو تپتہ بارو بار اکھا اے جیو اے جند تپتی ہے بارو بار تپ تپ کھپے بہت بیکار جیتن بانی بسر جائے جیتن تندے نننو سیاری ہے جس شریر دے اندروں سفصدا والی بانی شکرانے والی بانی پول جانتی وہ بھی گرمک ہے جڑے پرماتمہ دیاں دیتیاں دھاتانوں پا کے ہر بیلے ادا شکرانہ کر دیں شمرن کر دیں پر بھوتیاں دی ساڑھی حالتیں ہوئی ہیں کہ چار پیسے آجان سکھ دے سادن آجان عمرتویلے بھی نہیں اٹھنا بانی بھی نہیں پڑھنی ست سنگ بھی نہیں کرنا عیش پرستیبٹ لگ جا دیکھو بیچار کر دیاں کسی انہوں پاہ میں غلط چنگی لگے دے پاہ میں کوڑی لگے غلطہ اصلیت ہے جیو تپ دہ بارو بار تپ تپ کھپے بہت بیکار جیتن بانی ویسر جائے جیو پکا روگی ویللائے جیتن جس تھی سریر ویچوں جس سریر ویچوں پر ماتمہ دی صرف سلا باڑی بانی پول جانتی او دی حالت پھر اے ہوتی جیو پکا روگی ویللائے پکا روگ کوڑنوں کیا جانتے پہلے سمیان بے جدوں ٹی وی دا علاج نہیں سی لوگ تپ دکھنوں بھی بڑا روگ کہندے سن کوڑ بھی اس ستنا بڑا روگ آکھا جی میں کوڑی بندہ ہر بے لے ہائے 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 گا اس سے در جائے تن بھانی ویزر جائے جیو پکا روگی ویللائے بلکدہ ہے ہائے ہائے گھر دیکھو پاتسا دے جڑے بچن آن پامےوں کسے دے پرتھائے ہوں کسے خاص سمیتے کہے گئے ہوں پر جو انا بچوں آتم گیان ملتے ہیں جو دے چو سانو پدیشتے سکھے ملتے ہیں ان وہ سی تیانوچ رکھنے پاتسا کرنے یاد رکھو بہتا بولن چکھنوں ہوئے بہتیاں گلے گزاریاں کرنیاں اے تے چکھ مارن تو اے نسچہ کرو کہ بھن بولن جانے تب سوئے وہ انتر جامی ہے اور وہ بھنا بولن تو سادیاں سب گلنا جانے رہا ہو جن کن کیتے اکھیناک اتھ جڑا جن ہے تے رکھنے ہیں جن کن کیتے اکھیناک جن تے رکھو جن دے ننینوں سے آری جس پر مات مانے کن کیتے اکھیناک اے کان سانو سنو آسدے جتے ہیں اکھاں دیکھن ماستر جتی ہیں تے نک سنگن ماستر جتی ہیں اتحسی منن گے نا کہ اے سب چیزاں پر مات مانے جتی ہیں کوئی بھی ایسا منکھنی جو کہیں جی میں مولا لہیاں نے میں کو قیمت ادا کیتی ہیں اے سب نو مننا پاوے کہ اے سارے اندرے پر مات مانے جتے ہیں جن کان کیتے اکھیناک جن جیوہ دیتی بولے تات یہ جنہ تات اکھر ہے یہ دے وکھ وکھ منکھا نے بدمانہ نے ارت کیتے ہیں کئیانے کیا تات ترت کئیانے تات دے ارت پیارا مٹھا بھول بھی کیا پر عام طورتے اسیستے ارت ترت بولن دیگر کرتے ہیں جس پر ماتمہ نے جن کان کیتے اکھیناک کان سنواتے دیتے اکھاں دیکھا لی گتی ہیں نک سنوڑ لی گتا جن جیوہ دیتی بولے تات جس پر ماتمہ نے سانو جیوہ دیتی ہیں جڑی ترت بول دی ہے پاوے درچ بولن دی سمرتہ بولن دی شکتی بھی پر ماتمہ نے پائی جن مان رکھیا اگنی پائے جس پر ماتمہ نے اس جیوہ نو اگنی پائے سریر وچھ آگ نگ پاکے اسنو قائم کیتا تتھا ماتا دے گھر وچھ جڑی چٹھر اگنی بھگ دی عوضے وچھ اسنو پاکے رکھیا واجی پاون آکھے توجہے آکھے پر ماتمہ دی شکتی ہے بڑا سندر نقشہ کھچ کے گروہ امرداس کی نے بھی سمجھائے ہر جیو گفہ اندر رکھ کے واجہ پمن وجایا وجایا واجہ پاون نو دوارے پرگٹ کیے دسمان گفت رکھایا گر دوار اعلائے بھامنی اکنا دسمان دوار دکھایا تا انیک روپ ناؤ نام ند تستا انت نجائی پایا کہنان ہر پیارے جیو گفہ اندر رکھ کے واجہ پاون بجایا اس سب پر ماتمہ دی دات ہے بخشش ہے انہوں پھلئے نہ پھر تیان دیو جن کن کیتے اکھیناک جن جیوہ دتی بھولی تا جن من رکھیا اگنی پائے جس پر ماتمہ نے ماتا دے گھر بچ اس جیو دی رکھے گی واجہ پاون آکھے سب جائے تے پھر جدو جیو بھولڈا ہے سارے ان پتہ لگ جائے سب کہن دے ہاں بھائی اس بچے نے جنم لے لیا واجہ پاون ہوا دا واجہ بجد ہے بھائی سواس چلن لگ پہن دے تے سب انہوں پتہ لگ جائے بچے دا جنم ہو جائے یہ گل بنیادی طور تے گروہ نان پاچھا نے سانوں اس پر ماتمہ دی ہستینا جوڑن دا ایک بسیلہ طریقہ بنائے آکھے یاد رکھو جن کان کی تے اکھی ناک جن جیوہ دتی بولی تا جن من رکھیا اگنی پائے واجہ پاون آکھے سب جائے جی سواس نہ چھڑن تے پھر منکھ دی ہوند ختم آکھے ساری کھیڑ پر ماتمہ نے آپ کی پر جیو جدوں ماتلوک بھی چوندہ پھر کی کردہ جیتا مو پریت سواد جیتا جتنا مو ہے پدار تھاندہ سنبندیاں دی پریت ہے رسنا دے چسکے ہیں اینا مجھ پھاس چاہتا ایسا پھاستا ہے ایسا پھاستا ہے انو پر ماتمہ بلک جہاں دینی ہو تے بانی گرو جی بار بار کہن دین پیارے دینہار پروچھوڑ کے لگیں آن سوائے جیڑے بندے جیڑے جیو او س دین والے پر ماتمہ نو چھڑ کے ہور ہور سوادان تے چسکے ہم چپاستا ہے نانک کہوں نہ سی جائی بین نامیں پت جائے او کدھرے بھی پھر کامیاب نہیں ہو سا او تا اپنی پت گوا کے جان دے دیکھو سمجھاؤں دا طریقہ ہے اکھا کن کھوڑ کے سن لو پائی جیتا مو پریت سواد سبا کالک داگا داگ اینا مجھ پھسے رہو تے کالک ہی کالک لگے داگ ہی داگ لگنگے تبے تبے ہی لگ جانے اینا مجھ پسند دا نتیجہ تے اے ہی دکھ رہے بیلنس رکھو اس لیے مہارش کہنے جیسے جل میں کمل نرالم مرگائی نیسانی اکھا جی میں جل میں کمل پھول نرلیپ رہندا جی میں مرگابی پانی وی تردی پر کھمبر گلے نہیں ہوندن اسے طرح پرماتمہ دیاں اینا دیتیاں ہوئیاں داتانوں پرابت کرو پرمی شردہ سمرن کرو پارسی کی کرو جیتا مو پریت سواد سبا کالک داگا داگ داگ دوش مو چلیا لائے درگا بیسنن آئیں جائے اکھا اس طرح عجیب مو انہوں موہے نہیں کہنا جیتھے موہے ہوئے گا ہوتھے ممین موڑا ہا انہوں سے آری موہے میرے تیرے دیگر یہ ہے مو داگ دوش مو چلیا لائے اس طرح کیتے ہوئے کمہ کرتو تا دے داگ دوش مو تے لاکے سنسار تو جان دے جدا نتیجہ کی نکل دے درگا بیسنن آئیں جائے انہوں پر پرماتمہ دی درگا بیٹھن دی جگہ نہیں آدھر نہیں ملتا کیونکہ جس کاملی گئے وہ کم کی تائی پھر پاتشاں اخیر لے پاتش کرنے کرم ملے آکھن تیرا ناؤں ہے بھائی گرو دے تیری میر بخشش ہو جائے تے تیری بخشش دوارا گرو دی سنگت مل جائے تے گرو دی سنگت مل کے تیرا نام کہن دا موقع بان جائے کرم ملے آکھن تیرا ناؤں جت لگ ترنا کر کے ڈوب جائے پھر بھی او دی سار سنبھال لے جائے پرماتمہ بڑھا دیا لو جے پھر بھی آندھر نے سویر دا پولیا شام نو کارا جائے انو پولیا نہ دو جے ڈھلے بھیر چکے چوڑیج پاؤ کندھے ڈھلے بھیران دا کچھ نہیں پکڑے جے کو ڈوب بھائیں جے کو اگیانتہ کر کے انجان پنے کر کے انہاں ویشیب کاراں مجھے ڈوب گئے پھر ہو وہ سار پھر بھی پایودی سوال ہو جائے جمیں نوری نرنگے نو جا کے جگد گرو گرو نانک سچے پاتشاں نے بانی سنائی درشن دیتے وہ دا کور کٹ دیتا وہ سکھیدہ پرچارک بن گئے تو گھل کی مہاراج کے انہاں نے جے کو ڈوب بھائیں پھر ہوئے سار نانک سچا چرب داتار نانک جی فرمان دین وہ سچا صدا قائم رہن والا پرماتو سرب داتان سب جیمانوں داتان دین والا آہو اسی بھی شبتوں پریر نہ لیے اور اپنے دکھانوں دور کر لیے پرماتو ماندہ سمرن کریے پرماتو ماندہ شکران نہ کریے اور اہمیں گلے گزر کر کے اپنا سماں نہ گوائی وائے گرو جی کا خالصہ وائے گرو جی کی بھدہ موسیقی